سلیم وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد انا سکن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قَالَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اینی اعوذ بکا من العجس والکسل الجبن والهرم والبخل فاعوذ بکا من القصفة والغفلة والعيلة والذلت فاعوذ بکا من الشقاق والنفاق فاعوذ بکا من الصمم والبکم والبورسی والجنونی وزوئی الاسقام سیئی الاسقام او کما قال علیہ الصلاة والسلام یہ حدیث شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں سے پناہ مانگی ہے تو ہمیں بھی اسنی دعا میں یہ شامل کرنا چاہیے اگر عربی میں یاد ہو تو عربی میں نہیں تو اردو ہی میں مانگ لیں اور پھر وہ صفات بری کتنی خراب ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے اس سے بجنے کی کوشش کریں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی حضرت انس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادی میں خاص ہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ فرمایا اے اللہ میں تس سے پناہ مانگتا ہوں اللہم اینی عوض بھی کہا من العجزی عاجزی سے والکسلی اور سستی سے والجبنی بزدلی سے والبخلی بخل سے کنجوسی سے والحرم اور ایسے بڑھا پیسے جو عقل کو خراب کر دے اور پشے پاک اور جھگڑے سے اور میں پناہ مانگتا ہوں من السمم بہرے پن سے والبکم گونگے پن سے اور کوڑ سے اور جنون اور بری بیماریوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہوتی ہیں اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں پر غور کریں گے تو خود آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہماری ضرورت ہے تو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لی تو وہ مسنون دعائیں آپ مانگیے اب اس پر غور کیجئے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آجیزی سے من العجزی والکسل اور سستی سے آجیزی کیا ہے جو عربی کا لفظ ہے من العجزی اس کا مطلب ہے کہ صحیح بات انسان کو سمجھ میں نہ آئے اور کوئی تدبیر نہ ملے یہ آجیزی ہے کہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تدبیر نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیا تو تو یہ آجیزی کہلاتی ہے عقل نہیں کھڑ رہی ہے عقل کے تعلق نہیں کھڑ رہی ہے تو یہ جیز آجیزی کیلاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اب کون سی تدبیر ہم اپنائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لئے راستہ کھول دے تدبیر ہمیں سجھا دے کوئی سمجھ ہی میں نہ آئے کہ کیا کرے تو یہ بہت مطلب بری بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے پنہ مانگنے کی ضرورت ہے اس میں ایک واقعہ میں مثال دی ہے مطلب ایک واقعہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آجیزی کیا ہے اس میں بتایا ہے ایک واقعہ میں سمجھانے کے لئے یہ تین مچھلیاں تھی جس میں ہی ایک کے بارے میں بتایا ایک آجیز یعنی احمق عقل عربی میں آجیز کا مطلب احمق جس کو سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کر اس مچھلی کا آپ دیکھ لیں گے وہی آجیزی اور ایک تھی میڈیم سمجھدار اور ایک زیادہ سمجھدار تو دو شکاری وہاں سے گزرے کہ ہم لوگ آئیں گے اس میں بہت مچھلیاں ہیں شکار کریں تو تینوں نے سنا مچھلیوں نے فلا فلا دن تے کر لیا انہوں نے فلا فلا دن ہم لوگ آئیں گے اور ان مچھلیوں کا شکار کریں تو جو زیادہ عقل مند تھی وہ اس سے پہلے ہی پہلی فرصت میں کھسکلی وہاں سے اور کہیں راستہ تھا اس کے ذریعے سے وہ دوسرے دریعے میں پہنچ گئی اس علاقے سے نمبر وہ نو دو گیارہ ہو گئی جو میڈیم تھی وہ اسی وقت رہی وہاں رہی جب وہ آ گئے تو اس نے کہا آپ کیا کریں تو اس کو این موقع پر سمجھ میں آگئی بات وہ مری ہوئی بن گئی پیرنے لگی اوپر تو انہوں نے سوچے یہ تو مری ہوئی ہے چھوڑ دیا احمق تھی تو اس نے نہ پہلے تدبیر کی گئے اس نے سنی کی انسنی کر دی آئے گا جو دیکھا جائے گا اور اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کر موت میں پکڑ لیا جال میں فض گئی پھر کھایا گیا چپایا گیا ختم ہوئی یہ ہے آجی تھی اور یہ میری مقلمن اور یہ زیادہ آقل ہو بہرحال تو عقل کا استعمال نہ ہو یہ اس سے پناہ مانگی گئے والکسل سستی سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ سمجھ میں آگئی را راستہ تدبیر سمجھ میں آگئی کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے ارادہ نہیں ہو رہا یہ سستی ہے بہت سارے لوگ آپ ان کے پاس جاؤ گے تو آئیڈیا تو اتنا رکھتے ہیں آپ کو سارے آئیڈیا دے لیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں اور خود کچھ نہیں کر پاتے یہ کسل اور آئیڈیا ہی نہ آنا یہ آجیزی ہے تو دونوں اس میں لے تو لال کرنا کل کریں گے پرسو کریں گے اور صبح کریں گے شام کریں گے تو اسی میں سارے منصوبے خیل ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتا ہے آج کا ہمارا مسلم نوجوان اسی میں فضا ہوا ہے یا تو آجیز ہے کہ آئیڈیا ہی نہیں کیا کریں کیا نہ کریں بس اسی میں ملوہ سے اور بہت سارے لوگ آئیڈیا تو بہت اچھا جانتے ہیں لیکن اس کی تنفیز نہیں کر پاتے اس پر عمل پیرا نہیں تو دونوں باتیں ہونا چاہیئے پنہ مانگی گئی پنہ مانگنے کا مطلب یعنی انسان اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تب ہی تو اللہ سے بھی مانگ رہا ہے تیسری بات ہے کہ بزدلی بزدلی کیا ہے کہ ڈر خوف کہ مر جائیں زخم لگ جائے گا یہ ہو جائے گا یہ بزدلی مومن بزدل نہیں ہوتا اس کا مطلب اور بزدلی بہت بری صفت ہے کوئی بڑا خطرہ ہے رسک ہے نہیں جاتا ہے انسان رسک ہے زندگی میں اگر رسک نہیں لیں تو کوئی کام نہیں کر پائیں خطروں میں کودنے کی ہمت ہونا چاہیے دشمن سے مواجہہ کرنے کی ہمت ہونا چاہیے دشمن سے مقابلہ کرنے کی کچھ بھی ہوگا خطرہ موت تو ایک دن آنا ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں بزدیلی پیدا کرتے گا تمہارے بلے عمال کی وجہ سے ایک دن ایسا آئے گا اور پھر اس وقت دشمن تمہارے اوپر ٹوپ پڑے جب تمہارے اندر یہ بزدیلی پیدا ہو جائی اور اس میں بزدیلی موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا تو آج نوجوانوں میں اور ہمارے مسلمانوں میں نوجوانوں یا بڑے ہوں صحابہ اکرام کے اندر بزدیلی نہیں تھی وہ دشمن کے بیچ میں گھس جاتے تھے اکیلے تنہ تنہا ہوتے تھے گھس جاتے تھے شہادت کو تلاش کرتے تھے خالد صحیف اللہ رضی اللہ ہوئے اور بالکل نیڈر ہو کے لڑتے تھے لیکن شہادت ان کے مقدر میں نہیں تھی بستر پر انتقال ہوا کہنے لگے بزدیلوں کی آنکھیں چین نہ پائیں دیکھو اگر مرنا ہوتا جنگ میں جا کر کہ تم میں مرتا میرا نام نشان ہی سمجھا جاتا تھا فتح کی نشان ان کا لی تو اگر مرنا ہوتا جنگ میں تمہیں مرتا تو بزدیلی فیل کس بات کی انہوں نے موت کے وقت یہ جملہ بزدیلوں کی آنکھیں ڈھنڈی نہ ہو ان کو چین نہ ملے کیوں ڈردے ہو مجھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے عبرت دکھائی ہے میرے ذریعے سے کہ اتنی جنگوں میں شریک ہوا لیکن جس طر پر نہ ہوتا رہی شہادت کو ڈھون تا لیکن شہادت نہیں تو نیڈر بھی ہونا چاہیے نیڈر ہونے میں سارے کام کر سکتا ہے جہاد کر سکتا ہے اور سطروں کو مول لے سکتا ہے پھر کسی سے کوئی بات کہنا ہے نیکی کا حکم کیسے کریں گے برائی سے نہیں روک پائیں گے تو پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالی بزدی سے ہمیں بچا اور پناہ مانگنے کے ساتھ انسان کی کوشش بھی ہونا چاہیے کوشش کا مطلب کیا کہ اس سے مقابلہ کرے نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی خطرہ مول اور وَلْجُبْنِ اور وَلْبُخْل بُخْل سے بُخْل کا مطلب کیا مالی مالی بزدیلی کو کہتے ہیں بُخْل مال خرچ کرنے کا دل نہیں جا رہا ہے یہ کیا کرتی ہے انسان کو سارے حقوق پامال کروا دیتی اللہ کے زکاة نہیں نکال رہا بند ہے فرد مال رسود کھا رہا ہے بینک میں جو انٹریش کھا رہا ہے وہ بھی خرچ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا حالانکہ وہ تو اس میں سواب کی نیت بھی نہیں کر سکتا وہ تو غریبوں کا ہی ہے سب اور پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہ رہا اپنے اہل وعیان پر خرچ نہیں کر رہا مہمانوں پر خرچ نہیں کر رہا تو اس سے بھی اہل حقوق کے حقوق ضائع ہوتے ہیں بخل سے بخل اور کنجوسی یہ اتنی خراب چیز ایک مرتبہ صحابہ آئے اور کہا کہ وہ جد بن قیس ہیں اس کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ جد بن قیس منافق جیسا آدمی تھا ہو تو جد بن قیس کے بارے میں کہ وہ ساری اچھی صفات ہیں اس کے اندر بخل ہے لے حضور نے فرمایا وَأَيُّدَائِنْ أَدْوَى مِنَ الْبُخْل بخل سے زیادہ اور خطرناک بیماری اور کون سی ہوگی اخلاقی بیماری اور خطرناک بیماری اطلاق کہا وہ سردار بننے کے قابل نہیں تمہارا وَأَيُّدَائِنْ صفت ہونا چاہیے فیاضی ہونا چاہیے مال اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ خرج کرنے سے مال گھڑتا نہیں اللہ صدقہ کرنے سے مال گھڑتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے اور جو آدمی صحیح جگہ نہیں لگاتا پھر غلط جگہ لگ جاتا اس کا مال تو اس سے پناہ مائن گئی بخل سے پناہ مائن گئی پل حرم ایسا بڑھاپہ جس میں عقل سٹھیا جائے اور انسان لاچار اور مجبور ہو جائے محتاج بچہ اس کو حرم کہتے ہیں بڑھاپے سے پناہ مائن گئی جلدی مر جائیں بہت سارے لوگ سو سال کے ہیں لیکن اس کیفیت تک نہیں کچھ ہمارے حضرت مہار رابع صاحب ندوے کے نازم اور پورے اندوستان کے مسلم پرسن اللہ بورڈ کے بھی صدر رہے ہو ماشاء اللہ 29 کی پیدائش ہیں انگریزی کے لحاظ سے 92 سال کے ہو گئے اور اردو کے لحاظ سے تقریم 96 96 کے ہو گئے فیصلہ نہیں کروا سکتے کوئی جملہ ان کا ایک حرف وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حد سے پڑا ہوا معلوم ناب تول کے بولتے ہیں بی بی پوری بات پورے اقل شعور کے ساتھ تو وہ بڑھا پا نہیں جس سے پناہ مانگی بہت سارے لوگ 60 ساتھ میں سٹھی آ جاتے تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ بندہ جب اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرتا دین کے لئے استعمال کرتا ہے فکر اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتا ہے حسین حمد مدانی کے 80 سال میں بچہ پیدا ہوا حسین حمد مدانی رحمت اللہ لے تو کہتے ہیں کہا انہوں نے کہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے ہم نے جوانی میں اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا ادھر ادھر غلط مشغلوں میں تفریحات میں ضائع نہیں کیا تو اللہ تعالی نے بڑا پہ تک ہماری جوانی باقی رکھی 80 سال میں اسجد مدنی ابی بھی ہیں بچے جو ہوئے ہیں پیدا ابھی میں موجود ہیں وہ نوجوان ہیں تو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے ورنہ تو پوری حالت بجاتی ہے بڑا پہن اس سے پناہ مانگتے تے حضور صلی اللہ علیہ سلام وعود بکا من الحرم وعود بکا من القص سخت دلی سخت دلی مطلب کسی کی پریشانی دیکھ رہے ہیں اور دل نہیں پسیج رہا ہے یا آخرت کے خوف سے دل نہیں پسیج رہا ہے قرآن کی باتیں سن رہے ہیں حدیث کی بات سن رہے ہیں کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے یہ سخت دلی دل نرم ہونا چاہیے اس سے پناہ مانگی گئی دل میں سخت نہیں ہو من نہیں ہے قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہو رہی ہے یہ غفلت ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی طرف کو دھیان ہی نہیں ہے یہ غفلت ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی من غفلت والقصوط والعائلت اور غریبی ایسی کہ بچے بہت ہیں اور خرچ کرنے کے لئے پیسہ ہی نہیں اس سے پناہ مانگی گئی یعنی غریبی بہت زیادہ غریب ہونا لاچار ہونا مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور نفاق سے کہ اچھائی آدمی ظاہر کرے بڑا نیک ہے اور اندر سے بڑا خبیص ہو یہ نفاق اللہ تعالی ان کی بات نہیں مان رہے اس میں جھگڑ نہیں اور پناہ مانگی کہ ہماری جو صلاحیت ہیں یہ برباد ہو جائیں کہ بہرے ہو جائیں اس سے پناہ مانگی بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور جنون پاگل پن میں مبتلا ہو جائیں اور تمام بیماروں کو دیکھتے ہیں تو عبرت حاصل ہوتی اللہ تعالی نے کیسی صحت عطا فرمائی جب انسان اپنی صحت کی حفاظت کرتا اس کی قدر کر کے اس کو تعاط پہ استعمال کرتا اللہ تعالی سے مانگتا ہے پھر اللہ تعالی محفوظ رکھتا ہے ورنہ تو ایسا انسان اچھا تھا بلکل بیکار ہو جاتا معوف آفت زدہ ہو جاتی یہ حضور صلی اللہ سلام پناہ مانگتے تھے ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے قریب ہمارا عمل نہ جائے ہمارے عمل سے بھی کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں نہ ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ بھلالا صلی اللہ وآلہ 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 وآلہ